پہلا خوال ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خال یہ خالص توبہ یعنی توبت النسوہ کب اور کیسے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس تعلق سے خال دیکھتے ہیں امام طبری نے تفسیر اب طبری میں اس خال کو نقل کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالی لہن فرماتے ہیں توبت النسوہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے توبت النسوہ سچی اور مخلصانہ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے پھر آگے فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ ان کا مرتقب نہ ہو سچی اور مخلص توبت النسوحہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے گناہوں کو چھوڑ دے اور دوبارہ اس کو نہ کرے یعنی گناہوں کو یوں چھوڑ دے جیسے دودھ ہوئے جانے کے بعد تھن میں واپس نہیں جا سکتا یہ ہے توبت النسوحہ گناہوں کو ایسا چھوڑ دے جیسا دودھ جانور کا دھونے کے بعد واپس آپ چاہے نہیں پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں تھے دودھ بہر زیادہ زیادہ کتنی در رہیں گا دو پانچ گھنٹے رات بھار مشکل سکتے گرم کر کے بھائی اب ضرورتی نہیں ہے آپ نے دودھ دھولیا کیونکہ آپ یہ سو سکتے ہیں آپ واپس دال دے دیں تھن میں کیونکہ تھن میں تو بہت ٹائم تک اچھا رہ سکتا ہے لیکن بہر نکلنے کے بعد خرام ہونا شکر ہے کر سکتے ہیں واپس نہیں تو عمر ابن خطاب رضا فرماتے ہیں توبت النسوحہ یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور دوبارہ اس کو نہ کرے سمجھو ایک انسان نے گناہ کیا اس نے شراب پیتا تھا یا پیا اس نے اب اللہ سے توبہ کی تو اس کی توبت النسوحہ مخلص اور سچی توبہ یہ ہوں گی کہ دوبارہ آپ اس کو نہیں پیتا ہے اگر پی لیا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں نسوحہ نہیں سمجھیا اور ایسے توبہ کو چھوڑے جیسے دودھ دھونے کے بعد واپس تھن میں نہیں جاتا جانور کی ایسی توبہ ہے یہ دسوحہ ہے واپس ریٹرن کا کوئی چانس ہی نہیں گناہ کیا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا